موسیلز ساتھی جو بڑی محبت سے بڑی سینیریٹی کے حامل ہیں بڑے سینئرز لوگ ہیں تو اگر ہاتھ میں موجود کوئی فرق ان تمام افراد پر ایلیگیشن لگائے ان کے کردار پر کوئی دعا ہے تو ہمیں بتائے یہ آپ نے نیا جونیا والوں نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے خدا جانتا ہے آپ ان سے زیادہ اعتماد کا بہت کسی ہوئے دویں تو اس کو نیا جونیا کا صدر منایا جائے گا ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ اس بات پر یقین کامل رکھیں کہ آپ کا نمائندہ آپ کی اپنی رائے سے چنا جائے گا میں جانتا ہوں کہ اس سے قبل کہ آپ اپنی رائے کے لیے اٹھیں آپ کی محبتوں کا شکریہ آدھا کروں اور یہ گزار ساتھ کرتا ہوں کہ شاید سٹیج کمپیر سب سے نمائند آم ایک لکھا تھا تجویش آئی تھی کچھ ساتھیوں کی طرف سے کہ ہیدر سیال صاحب کو مرکس میں نمائندے کے طور پر لیا دائے گا تو میں ہیدر سیال صاحب سے نمائند کی کے لیے گزارش کرنا ہوں کہ سٹیج پر تشریف لائیں پاکستان کی مینٹی دھارت کے مرکسی زمدان کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں ہیدر سیال صاحب کی تجویش کو رکھا جائے گا انشاءاللہ بڑی محبت سے ہم ان کو مرکسی نمائند کے طور پر ایک آل آدھے پر انشاءاللہ ان کی زمدانیاں لگائی جائیں گے انشاءاللہ بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تمہید کے دو چار الفاظ کہتا چلوں کہ سناہوں ہمیں وہ تاریخ یاد کراتے رہے تھے کہ جب قائد بننا پڑتا ہے جب رہبرو رہنما بننا پڑتا ہے تو ظلم کے سامنے سینہ سپر ہونا ہوتا ہے چاہے سر میزے پہ چڑ جائے کسی یزید کو ماننا کفر ہے کسی یزید کو ماننا بگدکلی بگنصیبی ہر چیز ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ان نوجوانوں کو سمجھیں اور سب سے پہلی سمیتاری سب سے پہلی ڈیوٹی میں آپ کے سامنے ان کو یہ سوکنا چاہوں گا کہ اگر کسی میں یہ سکت قوت ہے کہ ظالم سے دکرا جائے تو تب آ کے اس جگہ پہ کھڑا ہو کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جیسے ماں آپ نے سارے بچوں کو اچھی روٹی اچھی بورٹی اچھا سارا ہر چیز ان پر فدا کرتی ہے اور خود خالی حدیات لے کے اس کو صاف کا رہی ہوتی ہے آپ نے تمام کام چھوڑنے کی جس میں سکت ہے وہ یہاں آئے اور اس کے بعد جو لوگوں سے سمر سے محمد سے احترام سے پیش آ سکتا ہے نہ کہیجے کہ شام دس بجے ہو کسی نے فون کیا ہو تو وہ بندہ کہ محمد نے انہوں پاتا نہیں لگتا پہا رہا دے دس بات گینے میں سوہ کامتے میں جا رہا ہے میں گزارش کروں گا کہ میرا بھو بھائی ابھی سے آپ نے آپ کو پڑے احرام سے جس طرح پجاب اچھ نہیں کہہ دے نیوے 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 کار کے دے تھلے پہلے بھائی میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے پہلے احتساب میرا جو سرورہ ہے پاکستان کی ملٹی تھا جنان کا اس کے بعد میرے ہر سب ہی کا احتساب اور دوسری پابندی اور دوسری ذمہ داری نوجوانوں پر کہ آپ کو چنہ ہے ان کے لیے ان کی نوکری کے لیے کہیں اس طرح نہ کر بیٹھنا کہ مجھے بادشاہ بنا دیا گیا بادشاہ جو تھے انہوں نے اپنے گھر کی آرام نید ہر چیز چھوڑی اور دل بھی اپنی عوام کی خدمت کی اور ناک کو بھی پہلا دے کے سنتے رہے کہ کونسے گھر میں چنہ چلا ہے اور کونسا گھر بھوٹ سے گل بلا رہا ہے تو گزارش کرتا چلوں کہ بیٹھے ہوئے میرے سینئر ساتھیوں میں سے میں دیکھنا ہوں گھر ساتھی بڑی ماشا باتجار باگار سینئرز ادھر بھی دائیں بھی بائیں بھی موجود ہیں آگر میں آئے یونیور کے ہاں میں رائے دے تو ہم سرے تصریم خام کریں گے ان کو یہاں کا ذمہ دار بنائیں گے آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہے علامہ شاہ مہز ہے میں صدیقی صاحب جب سٹیٹ کنٹرولر جناب بیلال کمر کہہ رہے تھے کہ آپ کی رائے سے چنا دائے گا ان کو بیٹھا دیا دائے گا تو صدیقی صاحب انہوں نے کہہ دینے ایٹی بڑی جمہوریت صدیقی صاحب ہاں یہ اتنی بڑی جمہوریت ہے ہم دعویٰ نہیں کرتے ہم عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے دکھائیں گے بہت شکریہ اب آپ کی رائے کا ملزید ہوں آپ کی رائے کا ملزید ہوں اگر آپ میں سے کوئی رائے دینا چاہے تو ہم اس کی رائے اس کے بعد نظر ایک بڑی کیری نظر جس طرح کہہ دیں اینا ایکس رے کار لو اینا جنے ہیں ایکس رے کار لو اینا جنے ہیں ایکس رے کار لو اینا جنے ہیں ایکس رے ہوتے ہیں تو جیس ونی اینا چل لو پر آئے میرے پانی چاہ پہ آپ ان کو چل لیں تو پھر امیر اور عوام کا ایک فقس اور حق ہے جب آپ نے چل لینا ہے تو باپ سے زیادہ درجہ امیر کا ہے میرا دین نے آپ کو اور مجھے جو اکل اور فہم دی ہے اس اکل اور فہم اور شعور میں یہ باتیں درش ہیں کہ جس کو امیر چل لیا عشق سے محبت سے گردن اتر جائے امیر کا حکم کبھی اٹھاننا نہیں لیکن لیکن جب آپ محبت سے اس کو چلیں تو اس پر لازم ہے کہ اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے آپ کی خدمت آپ کے طرف کو حل کرنے کے لیے دن رات ایک کریں بڑی مہربانی زیادہ میں تائم نہ رہو گا یہ بہت ضروری وہ باتیں تھی جو بہت تھوڑے تائم میں میں چاہتا تھا کہ لازم طور پر آپ سے شیئر کروں میں آپ کی رائے کا منتظر ہو جی میں سب سے پہلے گزارش کروں گا چودی محمد وارش سے کہ آگے تشریف لائے چودی محمد وارش سے چونکہ اس نوجوان کو وہ شمیداری دیگی ہے جس کو شدر کہتے ہیں یعنی کہ سب تو بڑا سب تو بڑا نوگلی سارا نوگلی نوگلی ہے یہ چودری وارش سے نہ دے اگر کوئی بندہ سمیت ہے کہ چودری وارش تو زیادہ کوئی کام کرنے والا نیا یونیو اگر نہیں تیتالیا بجا کے چودری وارش محمد وارش چودری وارش محمد وارش چیرمین نیا یونیو جناب شداد اکبر صاحب سے کہوں گا کہ اپنا ایکسرے کرانے کے لئے سامنے آئے چودری شداد اکبر اگر اپنا چیرمین ناں دی کوئی بات آئے کرداد نے کوئی نکتہ آئے تھے بیان کیتا جائے میں ویٹ کرنا پہا اگر نہیں تو بھر پھول تالیا لاتے چودری شداد اکبر صاحب مبارک کے گھر پناہ کوئی توڑ جناب چودری حسن بڑیلا صاحب لکا مانگا کہ کہ تو شریف لو وائز شیرمین چودری حسن بڑیلا کشکایت کو شکوا کردار کسی نہ تو خفر کی دیا وید ایسے میں چوئی شاہدہ گریبان بھی آدھر ہے بس انتے دیگر تعلیہ نکوئی شاہد جنرل سیٹھی صاحب نے گزارش کرنا تھا جناب میاں اکترل شاہد کیونکہ جنرل سیٹھی جو ہوتا ہے وہ ریل کی ہڈی ہوتا ہے اس کے دست خطوں سے اس کی مہت سے سارے محکموں میں وہ پیپس جاتے ہیں لیفز جاتے ہیں اور اس کی مہت سے تمام بل پاس ہوتے گا میاں اکترل صاحب پر اعتماد ہے لی میاں اکترل صاحب کے لیے کاری ہیں بہت چھو گیا نائب صدور چانو کا چانو آجے چندری اجاز جانو گواہ کی جگہ آئے ہیں چانو کا نائب صدور آجے حسدر صاحب آجے جناب فقر شداب آجے اگے آجے چانو آجے جناب صاحب آجے جناب اعتماد صاحب آجے یہ شیرے نائب صدور کے طور پر پانچ سنبر آجے اچھا جی ماشاء اکمال صاحب نہ بات پڑھنگی کسی شاکری پر کوئی ایلیگیشن خواجہ صاحب سے لے کے تاریخ صاحب تک کسی پر ایلیگیشن ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں اگر نہیں تو محبت سے ان کے ہاتھ میں کاجئے باقی شاکری جناب باقی شاکری شاکری باقی شاکری باقی شاکری چوزری معروف شاہب جناب آصف عدنالا صاحب باقی ساتھی آگے تو شیف لے ہیں ملک زگریہ صاحب عجمل بارف شاہب ملک زگریہ دو تینباری ملک زگریہ کہاں تیرا پونک پونک گیا ہوتا ہے میرا خیال ہے زیادہ فیوریل بردر تاں نا بار پا رامدر ہے ملکسی نمائندے جناب آدل بارف شاہب تو شیف لے ہیں نیائیو میں سے ملکسی نمائندے شاہد الفیق شاہب ملکسی نمائندے باپو آشف صاحب ملکسی نمائندے نائب صدر ہے باپو آشف صاحب اور اگر کوئی ساتھی رہ گیا ہے عیل میں سے کسی کو ایک راس ہے کچھ جانبہ بہتر فرق دے سکتا ہے تو برائی مربانی دیم شورتے دی کر ان کو اعتماد کا بوڑ دے گی مہم بس شکر ماشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ نے چلوں کہا کہ حال میں بیٹھے اعتماد اور اعتبار تو آپ نے کر دیا اب حال میں موجود افراد ان میں سے کسی کا نام آپ پیش کرنا چاہے کیونکہ یہ خدمت گزاری ہے یہ اپنی شہولت اپنا آرام چھوڑ کے کسی کے مسئبت کو اپنی مسئبت سمجھنا ہے اگر کسی میں حوصلہ ہے تو وہ اٹھے اور کہے کہ میں خدا کی رضا کے لیے اپنے کام چھوڑ کے اپنے بھائیوں کے کام کروں گا کوئی ہے کسی میں تو ہم اس کو سارا آنکھوں پہ مٹھاتے ہیں مرسل آئے آئیں جی اور کوئی ساتھی دکھی سکھی سارے بطے میں آپ نے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کوئی سکھی یوں بطے پاہ دکھی باشا عرشب پاکشا باری محبتنا بڑا سینئر میں آم ہے دناب عرشب بارساب تک انا بیا بارساب یہ جو بارساب سلوہ دے گئے تو شریف نہیں آم بارساب لوگ کیا نیار یونیر چل دے اس کے میلتی دویچ رکھیا جائے یہ بارساب آئی ہے ماشا اللہ بٹا بھی بڑی لوڑے کیونکہ اسیز میردان لوگ ہوتے لیسے ہیں بٹا دکھ گئے نسار دکھی سارے بھرانس کرنا تھا اپنی خدمات پیش کرتے ہیں خدمت وستے خدا بھی رسا وستے نیا یونیر دے چاپنے بندیاں دے دکھ اور درد سمدھے نواتے مدنے دکھنے 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 د شکریہ 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 شکریہ